کس دیش میں ہے میرا دل جیسے ٹی وی سیریل سے اپنی کریئر کی شروعات کرنے والے سشانت سہر راجپود جنہوں نے کائپو چھے فلم سے دنیا میں قدم رکھا اور اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دیں جن میں ایم ایس دھونی اور چھچھوڑے جیسے مووی شامل ہے ابھی کچھ دن پہلے اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے ہیں سشانت نے اپنے گھر میں فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی تھی سشانت کی موت کے بعد سے ہی تمام طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ سوسائیڈ نہیں ہے سشانت آت مہتیا نہیں کر سکتے وہیں پریوار نے بھی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی لیکن اب سشانت کی فائنل پوسٹ موٹم ریپورٹ سامنے آ گئی ہے اس ریپورٹ پر پانچ ڈاکٹر کی ایک ٹیم نے سائن کیا ہے اس ریپورٹ میں ساری ڈیٹیلز دیکھ گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایکٹر کی موت کیسے ہوئی اس کے پہرے شروعاتی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ چکی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دم گھٹنے سے سشانت کی موت ہوئی ہے اب سشانت سہر راجپوت کی فائنل پوسٹ موٹم ریپورٹ آ گئی ہے جس کے بعد ایکٹر کے شہیر پر کسی سنگھش یا باہری چوٹ کے نشان نہیں پائے گئے ہیں ان کی موت کا کارن فاسی کے کارن دم گھٹنا بتایا جا رہا ہے وہیں ان کے ناکھون بھی صاف پائے گئے اور ریپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس پشت روپ سے آتمہتیا کا ماملہ ہے اس میں کوئی ساجش نہیں ہوئی ہے اس ریپورٹ کو تیار کرتے وقت کافی جانچ بردال کی گئی پوسٹ موٹم ریپورٹ آ چکی ہے پولیس نے اس ماملے کو لے کر کئی لوگوں کے بیان بھی لیے ہیں اور جانچ جاری ہے لیکن پوسٹ موٹم ریپورٹ کے انوصار سشانت کی موت کے پیچھے کوئی کارن نہیں ہے انہوں نے آتمہتیا کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سشانت پچھلے کئی مہنوں سے ڈپریشن میں چل رہے تھے اس کے لئے وہ میڈیکل ہیلپ لے رہے تھے ان کے گھر پر کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا لیکن چہدہ جون کو سشانت نے اپنے گھر میں فانسی لگائی تھی سبسکرائب آر چینل اور پریس تہ بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس